یہ خواہش تو دل میں ہے کہ میرا شوہر صرف میرا ہو یہ تو دل پہ ہے خواہش ہر انسان کے ہر عورت کے لیکن اپنی خواہش قربان کر کے اللہ کی رضا کو پورا کرنا اور سبقت کرنا اچھائی کے موقع پر اسی قرام قربانی ہے لہٰذا آپا جی جو تھی وہ ایک کم تعلیمی ہافتہ عورت تھی مگر دین کا سیدھا فہم رکھتی تھی اللہ کی محبت کو سمجھتی تھی اللہ کی رضا کی اہمیت کو سمجھتی تھی تو انہوں نے وہ قربان کیا جو ان کے پاس تھا ان کے پاس کیا تھا گھردار عورت کے پاس کیا ہوتا ہے شوہر پیسہ نہیں ہوتا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تھوڑا بہت سونا کسی عورت کے پاس ہوتا ہو اصل ملکیت ایک ہی ہوتی ہے اس کی اس کا شوہر انہوں نے اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے شیئر کیا اور پھر ایسا حسن سلوک رکھا کہ بقول آپ کے سوتن کے بچے پالے وہ تو بہنیں بن کر نہیں آپ کی زبان میں کہہ رہی سوتن کے بچے پالے سینے سے لگائے بہترین پرورش کی اور اتنا سکون دیا ان خاتون کو ذہنی جسمانی گھرے لو کہ انہوں نے بیٹھ کر تخلیقی کام کیا کتابیں لکھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا عجر مریم جمیدہ صاحبہ کو جائے گا نہیں اللہ کے فضل سے ہر کام میں جتنا عجر مریم صاحبہ کے لیے ہے اتنا ہی آپا جی کے لیے ہے آپا جی کے تعاون کے بغیر مریم کر سکتی تھی تو پھر جب آپا جی مر گئی تو مریم ان کے غم میں روتی تھی اور انہوں نے کہا میری قبر آپا جی کی قبر کے ساتھ منائی جائے یہ صحابیات کا قصہ نہیں ہے یہ دو مومنہ عورتوں کا قصہ ہے جو بہت عرصہ پہلے نہیں گزری وہ مومنہ آپ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کے زندگی میں موقع آئے اگر کبھی اللہ آپ کو آزمائش کا ایک موقع دے اگر کبھی اللہ آپ کو چنے جانے کا ایک موقع دے تو سبقت کیجئے یہ موقع سب کو نہیں ملا کرتے ہے نا سب کے شوہر دین کے لیے یا دین کے لیے نہ بھی صحیح اپنی خواہش کے لیے شادی کے لیے آگے نہیں بھڑتے تو چنے جانے کے موقع سب کو نہیں ملتے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب بھی چنے جانے کا موقع ملتا ہے جب بھی ہمیں انتخاب کیے جانے کا وقت آتا ہے ہم ہاتھ پیر ڈال کر رونے پیٹنے مر جاتے ہیں ہم صرف نیگٹیف پہلو دیکھنے لگتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ امتحان درجات کی بلندی کے لیے آتا ہے دنیا میں بھی اگر آپ کوئی آفیس ہول کیے ہوئے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں جاب کرتی ہیں آپ آفیس ہول کیے ہوئے ہیں اور آپ کو اوپر سے یعنی اپنے آفیسرز کی طرف سے لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کا فلان انتحان ہوگا کس لیے آتا لیٹر زلیل کرنے کے لیے رسوا کرنے کے لیے نہیں وہ آپ کی صلاحیتوں سے خوش ہو کر آپ کو بڑا کوئی آفیس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی بڑا عہدہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کا افیشل امتحان ہونا ہوتا ہے امتحان کے بغیر کبھی پرموشن ہوئی ہے نہیں تو اللہ کے ہاں پرموشن مفت میں جاتے ہیں آج میں مسلمان ہوا اگلے دن مجھے متقی مان لیا جائے اس سے اگلے دن مجھے جو ہے وہ ابرار میں سے مان لیا جائے نیکوکاروں میں سے اور اس سے اگلے دن مجھے محسنین پر ترقی دے دی جائے مفت میں مفت میں مفت میں کچھ نہیں ملتا بھائی جنت مفت کیسے پھلے گی یاد ہے یہ حدیث کیا مطلب ہے بے شک یاد رکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے تو یہ سودا مفت نہیں ملے گا جب زندگی میں انتخاب کا وقت آئے آپ کو چنا جا رہا ہو تو الٹے پیروں پیچھے مت ہو جائیں آگے بھڑ کر انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں یاد رکھیں مریم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے آ کر کہا تھا مریم اللہ نے آپ کو چن لیا تو ہار پھول نہیں پہنائے تھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا تھا دنیا کی کسی عورت پر اس سے بڑی آزمائش نہیں آئی ہے نا امتحان میں ڈال دیا نا کواری بچی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ساری عمر اس چیز کو فیس کیا انہوں نے یہ تھا انتخاب اللہ کا اللہ جب منتخب کرتے ہیں تو پھر آزمائش بھی آتی ہے کیوں آتی ہے آزمائش درجے بڑھانے کے لیے تو جب آپ کو چنا جا رہا ہوتا ہے تو آپ اُلتے پیرو بھاگ جاتے ہیں مت بھاگا کریں کھڑے ہو جائیں ہاں کام کو آسان کرنے کے لیے کوشش کریں کیسے سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے مدد طلب کریں اللہ کے حضور جھک جائیں اللہ سے کہیں اللہ رب کریم آپ نے اگر مجھے اس امتحان کے لیے چنا ہے تو مجھے اس کی قوت بھی دیں میرے دل کو اس کا تحمل بھی دیں مجھے اس کے قابل بھی بنائیں اس آزمائش میں سے مجھے سرخ روک کر کے پار بھی اتاریں میرا دل کھوڑی دیں ٹھیک ہے دعائیں مانگیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں دل تنگ پڑھیں صحابیات کے قصے پڑھیں امت کی نیک عورتوں کے قصے پڑھیں اور چل پڑھیں جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے آپ نے اس کی صلاحیت ہے صلاحیت کے بغیر اللہ نے چونتے ہیں ہاں ہم لوگ کام کرنے سے انکار کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں مت انکار کریں کیا پتا آپ کی بلندی درجات اسی کے ذریعے ہونی ہو کیا پتا آپ کی بخشش کا رستہ اسی سے نکلنا ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ کے نصیب میں آزمائش ہے تو آپ کے ناچاہنے پر بھی شوہر وہی کرے گا جو آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے لہٰذا آپ اس درد کو تو سہیں گے لیکن اس کے بدلے میں کچھ نہیں پائیں گے بلکہ اللہ کے بھی مجرم بنیں گے شوہر کے بھی مجرم بنیں گے اور اوٹ پٹانک باتے کر کے دنیا میں کیونکہ یہ ہوتا ہے نا پھر سوکنوں کے مطلق ہر وقت برائیاں کرتے رہتے ہیں تو جس کو آپ ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتی قیامت کے روز اسی عورت کی دیندار بن جائیں گے اور وہ عورت کھڑی ہو کر کہیں گے اللہ جس نے مجھ پہ یہ الزام لگایا یہ الزام لگایا یہ الزام لگایا میرا حصہ لے کر دیں کہہنا یہ قیامت کے لئے دھونے نا اور اگر آپ نے سب نے جمیل کا مظاہرہ فرمایا اللہ کے حامی چنی جائیں گی شوہر کی نظروں میں بھی وقت پائیں گی اور روز قیامت انشاءاللہ العزیز ممتاز بھی نظر آئیں گی سبر کرنے والوں کے بڑے درجے ہیں تو سبر کہاں کرنا ہے انہیں مواقعوں پر کرنا ہے ناپسندیدہ چیزوں پر سبر کرنا پڑتا ہے جبکہ قوت ہو روڑا ڈال لے کی نہ ڈالا جائے تو میں نے ارس کیا نا قصے تو بہت ہیں مگر میں نے آپ کو قریب ترین زمانے کا ایک قصہ سنایا ہے ایک یورپین عورت جو یورپ کے آزاد ماحول میں پلی ہے اگر وہ اللہ کے دین کو سمجھ کر اتنی شدید پختہ ایمان والی ہو سکتی ہے اور ایک انپڑ عورت اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر بار میں ہر چیز میں شراکت اختیار کر سکتی ہے اور اس کو جو سوکن ہے اس کی پھولوں کی طرح رکھ سکتی ہے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے ہم کیوں نہیں قربانی دے سکتے ہم میں کیا کمی ہے ہمیں اپنی کمیوں کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ رب بے کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ و بحمدکا و نشہد اللہ الہ الا انتا و نستغفر و ندوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ